اور بلٹن میں اب بات بی جے پی جے ڈیو کے بیچ تلاک کی بی جے پی اور جے ڈیو کا سترہ سال پرانا گھٹ بندن ٹوٹ کی کگار پر ہے موڈی کو بی جے پی چناؤ ابھیان کی کمان سوپے جانے سے ناراض جے ڈیو نیتاؤ کے بیان بہت تیخے ہو گئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ جلدی ہی نہیں تیشکمار بیہار میں بی جے پی سے گھٹ بندن توڑ سکتے ہیں خبر تو یہ بھی ہے کہ جے ڈیو سرکار بچانے کے لیے نرزلیوں کے سمپرک میں ہے تو ادھر بی جے پی نے بھی آباد ستی پر وچار کے لیے پٹنا میں بیٹھک کی ہے سوال ایسے بھی یہ کہ کیا دوہزار چودھان سے پہلے انڈی اے بکھر جائے گا نرنڈ موڈی کی قیمت پر بی جے پی کو نتیش قبول نہیں ہے اور نتیش کو موڈی قبول نہیں ہے لہٰذا دونہی پارٹیوں کو اب سترہ سال پرانا رشتہ قبول نہیں اسی لیے بیہار میں آٹھ سال سے سرکار چلا رہا ہے یہ گڑ بندن ٹوٹنے جا رہا ہے بیہار میں لالو ویروڈی اور وکاس کے نعرے کے ساتھ لگا تھا دوسری بار بی جے پی کے ساتھ گڑ بندن میں سپتہ چلا رہے نتیش کمار کسی بھی صورت میں نرنڈر موڈی کو کیندری نیتا بنانے کی فراک میں لگی بی جے پی سے اب رشتہ رکھ کر سامپردائک تھپا نہیں لگوانا چاہتے ایک ایسے داگدار بیکٹی کے ہاتھوں میں دیش کا نتیش شاپ دیا ہے اپنی پانٹی کارو کو لکشت ہوتا ہے کہ انڈی اے کی پروائی انہوں ان کو نہیں ہے سردار پٹیل کا پورا بیکٹیت وہ جونے والا رہا ہے اور جبکہ موڈی جی اس دھارا کو پرتبیت کر رہا ہے وہ توڑنے والی دھارا ہے سب ختم ہو گیا جس کی چھوی داگدار ہے جو جس کا سیکولر کریڈنسیل ڈاؤٹ فول ہے جو دیش کو ایک جھوٹ نہیں رکھ سکتا ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا جانا چاہیے جیڈیو نے اپنے سبھی ویدھائکوں کو پندرہ جون تک پٹنا پہنچنے کے لئے کہا ہے آخر کیا ہوگا اُس دن کیا اسی دن نتیش بی جے پی کو سرکار سے باہر کرنے کا اعلان کریں گے حبر یہ بھی آئی کے نتیش نے اٹھارہ اور انیس جون کو شیوہر اور سیتا مڑی میں ہونے والی اپنی سیوہ یاترہ رد کر دی ہے اس کے علاوہ جیڈیو کے گدہ دھاری نیتا لگاتار نردلیوں کے منیجمنٹ میں جھڑ گئے ہیں بی جے پی کی بیساکھی کے بینا سرکار چلانے کے لئے انہیں صرف چار ویدھائکوں کا ہی سمتھن چاہیے بینا کنسٹ کا ایلو لب میریج کیا تھا ابھی ڈائی بورس ہو گیا تا اٹھارہ بانیس جی سائٹ ٹیک ہو گیا آر ایس ایسڈنٹ کو درکینارہ کر دیا تا ایلو کو تو سٹی ہونا ہی تھا بیہار میں سرکار چلانے کے لئے بہومت 122 سیٹوں کا ہے نتیش کے پاس 118 ویدھائک ہیں جبکہ بی جے پی کے پاس 91 لالو کے آر جیڈی کے پاس صرف 22 ویدھائک ہیں نردلی 6 سیٹوں پر کابض ہیں وہیں ان دو سیٹوں پر جبکہ کانگریس کے پاس صرف 4 سیٹیں ہیں ظاہر ہے نتیش کو سمرتن دیکھ کر چار نردلی منتری پت کی ملائی کی خاطر نتیش کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہو جائیں گے ہر سنبھو پریاس ہوگا کہ سرکار اسٹیبل ہو تو سرکار اسٹیبل ہونے میں اگر ہم نردلیوں میں دواروں کی جو ہے نردلی ویدھائکوں کی جو بھومی کا ہے وہ اگر اس طرح کی جرورت میں آئے گی تو جرور کریں گے ظاہر ہے بی جے پی تل ملائی ہوئی ہے نردل مودی کے نام پر تو کمپروائی جب نہیں ہونا ہے انت بھلا تو سب بھلا یہ وشے کلوز ہو گیا ہے جہاں تک سوال ہے انڈیے کا انڈیے ایک جوٹ ہے مضبوط ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو اور انڈیے کے ساتھ ہی بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ دکھائی پڑیں گے پارٹی نے اچانکی لالکش اڈوانی کو میدان میں اتار کر سب کو چونکا دیا اڈوانی نے باقاعدہ نتیش کمار اور شرد یادب کو فون کیا یہ بات دیگر ہے کہ موڈی کے طاقتور بننے کو خود اڈوانی روک نہیں سکے تو وہی اڈوانی اب نتیش کو کیسے روک پائیں گے برحال سشتی کا نیم ہے ودھون سے ہی نرمان ہوتا ہے ایک گڑبندن بکھرنے کو ہے تو دوسرا جڑنے کو ہے نہ بی جے پی نہ کانگریس نتیش کمار نے تیسرے موڈچے کے سپنے کو ہوا دے دی یعنی بی جے پی کے نرندر موڈی پریم نے سترہ سال پرانی دوستی کی بلی لے اور شاید آنے والے دنوں میں ایک نئے چناغی رشتے کو جنم دی ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سنجیونی بوٹی کے طرح آڈوانی کا یہ فون کال گڑبندن کو بکھرنے سے پچھا پائے گا کیامرمن اسوانی کے ساتھ چندر مہن کمار ابن سبب